اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے مہمان شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ ناظرین آج جو ہم سوال لے کر آئے ہیں وہ سوال یہ ہے کیا جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ جب ہم جمعہ کے لئے مسجد میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو کیا جمعہ کا دن اس سے مستثنہ ہے یا کیا حکم ہے شریعت میں آئے شیخ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ نے وقت دیا یہ جمعہ کے دن زوال کے وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کیا مسئلہ ہے کیا درست ہے دیکھیں اس حسنے میں صحیح مسلم کے حدیث تو بہت مشہور ہے کہ تین وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اللہ کے نماز میں منا فرمایا سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوپتے وقت اور ٹھیک دوپر کے وقت این زوال کا وقت ہے لیکن جمعہ کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جو شخص غسل کرے اور زیب و زنت اختیار کرے خوشبو لگائے پھر مسجد میں آتا ہے اور جتنی توفیق ملتی ہے نماز پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے بیچ کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو اس حدیث سے استلال کرتے ہوئے بہت سارے اہلیل نے خاصل سے شیخ خلبانی رحمل اللہ نے اور کہی اہلیل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جمعہ کا دن اس سے مستثنہ ہے اور بہت ساری نمازوں کا استثنہ کیا گیا ہے جن کو کہتے ہیں اسباب والی نمازیں جو خاص کسی وجہ سے اچانک اس کی ضرورت پڑھ جاتی ہیں تو ان نمازوں کا استثنہ کیا گیا ہے تو بہت سارے اہلیل استثنہ مانتے ہیں اور یہ جو حدیث سے صحیح بخاری کی تو اس میں کہتے ہیں یہ عام ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جمعہ کی دن آئے گا اور جتنا توفیق ملے نماز پڑھے گا تو اگلے جمعہ تک بخشی جائے گی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی تحدید نہیں کی ہے کوئی تخصیص نہیں کی ہے اس لئے زوال کے وقت بھی اگر وہ آ رہا ہے کیونکہ جمعہ کا وقت بعض روایت کی رشنی میں زوال سے پہلے بھی ہے جیسا کہ فقہ حملی کا موقف ہے اور زوال کے بعد یہ تو مشہور معروف حدیثیں ہی تو اس بیش میں پڑھ سکتا ہے یعنی وہ وقت کوئی آتا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو زوال کا وقت پڑھ سکتا ہے یعنی سنت پڑھنے کے لئے وہ وقت اس کو مل سکتا ہے وہ وقت ٹکرا سکتا ہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ آدمی نہا کے آئے اور جتنی توفیق ہو وہ پڑھے تو ٹھیک اچھی بات ہے عام حکم ہے جتنی توفیق ہوگی آدمی پڑھے گا لیکن کم سے کم جب وہ گھڑی آئے جس میں منع کیا گیا ہے اور سراحت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے تو اس وقت رک جائے وہ انتظار کر لے کیا ایسا ہم ممکن نہیں ہاں کچھ لوگوں کا یہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے اور اسی وعی سے کچھ لوگوں نے منع بھی کیا وہ بھی ایک راہ ہے لیکن اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں خاص ہو سے شیخ خلبانی رحم اللہ اور دیگر اہل علم کہ نہیں یہ حدیث بھی اپنے جگہ پر عام ہے یعنی جیسے وہ عام ہے کہ تین وقت میں نماز نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زوال کی بات ہے یا اس میں بہت ساری نمازوں کی تخصیص کی گئی وہ عام تو ہے اور بھی بہت سارے مواقع سے منع ہوتا ہے تو جو سببی نمازیں ہوتی ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی منع ہے اگرچہ یہ بھی ایک سببی نماز مان سکتے ہیں کہ بھائی اسی موقع سے اس کو پڑھنا ہے تو وہ ایسا میں ایک فقہ قاعدہ ہے کہ وہ عام تو ہے لیکن اس عموم سے کئی چیزوں کو خاص کیا گیا ہے شامل نہیں ہر ایک کو کئی چیزیں خاص کی گئی تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نمازیں اس سے نکال دی گئی ہے الگ کر دی گئی تو یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے جمعہ کے دن ایک عام اجازت ہے تو اس اجازت کو کیوں وہ بھی اسی کھانے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی بھی تخصیص کر دیتے ہیں اس لئے شیخ حلبانی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پڑھ سکتا ہے زوال کیوں جی جزاک اللہ خیر شیف بہت بہت شکریہ آپ کو ناظرین آپ نے سنا شیخ نے حماد سامنے مسئلہ واضح طور پر رکھا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آدمی جتنا جلدی ہو سکیے نہا کر مسجد میں آئے اور جس قدر اسے توفیق ہو جتنا پڑھ سکتا ہے وہ سنتیں وہ پڑھتا رہے نوافیل پڑھتا رہے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت بھی آئی ہے ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جوننے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں